آج سوناپور میں بردیس قسان کمیتی کے طرف سے ایک برق سبیلہ آئے لکھا گیا اس موقع پر سوادھن راتو اور سیاد آخی فکر کے علاوہ تگر آؤں کامیت سبیلہ اور خواہ سے اس موقع پر موقع پر اپنے ہمارے اس طرح ہماری ہماری زیندرگی کے حقے کوئی نعمل بدل نہیں ہوتا ہے ہماری زیندرگی کے اپائن کے لئے آئیے ہم سنتے ہیں کہ آخر ساید چاہتھ کا آخر ہندوستان کے لئے لوگ کس طرح سے دردر بھٹک رہے ہیں ہندوستان کے حالات ایک ایسے دور سے ہم گزر رہے ہیں جہاں صرف ڈبائیڈ اینڈ رول کی پالیسی ہو رہی ہے ہندو مسلم کے بات ہو رہی ہے اور دھرم کے نام پر ایک جات کو دوسرے جات سے لڑایا جا رہا ہے ہے آپ اس چیز کو کس نظریہ سے دیکھ رہے ہیں آج جو بھارتی جنتہ پارٹی نے شروع سے ہندو اور مسلمانوں کا ہے ان لوگوں کا پاس میں کوئی مددہ نہیں ہے ان لوگوں نے ہمیشہ ڈیس کو توڑنے کا ڈجنیتی کیا ہے آج دیکھیں یہ لوگ ڈیسے کو ماننے والے ڈیسے آزادی سے پہلے بھی ڈیسے سرکار کے ساتھ ہیں اور ڈیسے سرکار کے ساتھ نے مل کر ڈیسے کو ان لوگوں نے آج اگر حقیقت دیکھا جائے تو جات کے نام پر توڑنے کا جو پہلا جو آواز ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی نے ہمیشہ سے مندیر اور مسجد کا پولٹس کیا ہے اور دیس کو توڑا ہے کانگریس نے جو سکتر سال میں جو دیس کو جوڑے رکھا تھا بھارتی جنتہ پارٹی اور موڈی سرکار نے دیس کو توڑنے کا پولٹس کیا ہے یہ پورا دنیا اور میں دیس کی لوگوں سے میں انروت کرتا ہوں کہ آج کے وقت جو ہے ڈبلیمنٹ کا دور ہے اور کانگریس پارٹی کا ساتھ دے اور جس طریقہ سے بھارتی جنتہ پارٹی بجی پی والوں نے جس طریقہ سے دیس کو توڑا ہندو مسلمانوں کے نام پر آج دیس کے لوگوں کو بہت ضرورت ہو چکا ہے کہ اس طریقہ کا طاقت کو ڈیوائیڈ ڈرول کا بھارت جوڑو ی Kolleginnen بھارت جوڑو یاترہ کے نام سے جو جو یہاں کیا اس سے کہیں نہ کہیں کانگریس پارٹی کو ایک مجبورتی ملی ہے एک بڑو stperson بھی ان کا انصاف نیا یاترہ شروع ہونے والا بھارت جوڑو یاترہ جو ہے وہ دیش کو جوڑنے کا یاترہ تھا کیونکہ نفرت بہت زیادہ فیل چکا تھا ہم لوگ نفرت کا راجنی کی نہیں کانگرس پارٹین آج تک نفرت کی راجنی کی نہیں ہمیشہ سے لوگوں کو جوڑا ہے بھارت جوڑو کا مطلب ہوتا ہے کہ بھارت کو جوڑنا اور پریجیپی والوں نے بھارت کو توڑا ہے اور آج جو نیا یاترہ جو راہول گانڈی کی جو مارے نیتا ہے ان کا جو پھر سے شروع بنے والا ہے اس تو بیسٹ یاترہ وہ بھی امید ہے انشاءاللہ پورا سکسس ہوگا اور 2014 میں کاملے سے پھر سے سرکار میں آئے گا اور اس دیش کے جنتہ کا سیوہ کرنے کا مطلب ہے نفرت کی بادار میں محبت کی دکار کیا کہیں گے دکار یہ تو ہم لوگوں کا وصول ہے ہم لوگوں نے کبھی بھی نفرت کو نہیں پالا ہے ہم لوگوں نے ہمیشہ محبت کو پالا ہے اور ہم لوگوں نے ہر نفرت کا جواب کو محبت دیتا چاہے مہتما گانڈی کے روپ میں ہو پندر جوال اور نیروک روپ میں ہو مولانا آزاد کے روپ میں ہو اور اس دیش کے جو لوگ ہیں ہمیشہ پیار کے چاہتے ہیں اور کانگریس نے ہمیشہ سے پیار باتا ہے بی جے پی جس طرح تو ملک میں دیوائیڈ لول کے پالیسی اپنائی ہوئے ہیں اس سے آخر ہندوستان کو کتنا فائدہ پہنچے ہیں دیکھیں ہندوستان کو فائدہ نہیں پہنچا ہندوستان کو نقصان دیا ہے یہ ہندوستان جو ہے ہندو مسلم سکھ ایسائی سب کا ہے ہم لوگوں نے اس دیش کی آزادی کے لیے یوگدان دیا ہے اور کبھی بھی جو ہے یہاں کے ہندو مسلمانوں میں کبھی بھی بھیٹ باؤ کبھی نہیں ہوئے اور یہ پہلا بار بی جی پی والوں نے اس طریقہ سے بھیٹ باؤ اپنے فائدے کے لیے کرے اور ہندو مسلمانوں کو توڑ کر جو ہے ایک دوسرے کو دوسمن بنا کر اپنا جو پولٹیکل آجنڈا ہے اس کو کامیاب کرنا ہے بی جی پی کو بہت فائدہ پہنچا ہے اس ہندو مسلم گھر کے بھارتی جنتہ پاٹی کو فائدہ پہنچا ہے دیش کو نقصان ہوا دیش کی لوگوں بھی تو آخر ہندوستان کے عوام اس بات کو کیوں نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ بھارتی جنتہ پاٹی جو کاریا کر رہی ہے وہ انسان کو جوڑنے کی نہیں بلکہ توڑنے کی کام ہو رہی ہے بھارت کا جنتہ نے یہ چیز کو سمجھ چکا ہے اور مجھے پورے ایکین ہے کہ یہ بھارت کے جنتہ آنے والے لوگ سبہ الیکشن میں بجی پی کا یہ نفرت کا دکان کو جو ہمیشہ کے لیے پند کرتے ہیں بنگال میں سر کہیں نہ کہیں کانگریس کے حالت بہت ہی خستہ ہے آپ دیکھئے ایمیلے سیٹ بھی نہیں ملی ہے اور نہ ہی لوگ سبہ دو سیٹ بھی دو سیٹ موجودہ دو لوگ سبہ سیٹ ہمارا ہے جو بیالی سیٹ ہے اس میں سے دو کانگریس کا سیٹ اور بنگال میں ہم لوگ کمزور نہیں ہیں ہم لوگ لڑ رہے ہیں اور ہمارے جو لیڈر ہے چودری جی ان کے نیترکتر میں کانگریس لڑ رہا ہے اور مجھے پورے یقین ہے کہ ان کے لیڈرشپ میں کانگریس آگے بھی لڑتا رہے گا اور بنگال میں کانگریس پارٹی بہت مجھے بنگال میں ٹی ایم سی ایک ایسی پارٹی ہے جو فیلحال کچھ جنوں سے دیکھا جا رہا ہے کہ وہ ایک کے بعد ایک کرپسن میں فستی چلی جا رہی بی جے پی جو ہے اس کو فسائے جا رہی ہے ایڈی کے نام پر اور سی بی آئی کے نام پر ہمیشہ ان کے وہاں پر چھاپے ماری ہو رہی ہے اس چیچ کو آپ کہاں دیکھیں دیکھیں تریمول کے جہاں پر سوال ہے تو ٹی ایم سی پارٹی جو ہے وہ ناردہ اور ساردہ کے نام پر فیمس ہے اصل میں یہ ناردہ اور ساردہ والا پارٹی بن گیا رہی ہے آج ٹی ایم سی میں ایسے سے کرپشنز نکل کر آ رہے جیسے کسی بھی سکول کا سکرام نہیں یہاں تک کہ گورو چھوڑ بھی جو ہے وہ ٹی ایم سی میں آ جائے پہلے ہم لوگ بچپن میں سنا کرتے تھے کسی محلے سے کسی کا چھاگول گورو مرگی چھوڑی ہو گیا اب پتہ چلنا ہے کہ تریمول کے جو منسٹر سے ان کے جو نیتا ہے وہ لوگ بن گئے گروو چھوڑ اور اس طریقے سے چھوڑ اور جس طریقے سے چھوڑوں کا یہ پارٹی بن چکا ان کے جو پارٹی کے مکھیا ہے خود اپنی لیڈروں سے منچ سے کہہ رہی ہے کہ کم کھاؤ زیادہ مت کھاؤ منہ یہ خود کھانے کا جو ہے پرمیشن یہ اپنے چھوڑ نیتاوں کو یہ دے رہی ہے تو اس کے سرکار کے بارے میں اور کیا پولا جائے جائے ایک آخری سوال لوگ سبھا دو ہزار چوبیس اور بنگال آپ عوام کو کیا میسیج دینا چاہے دیکھیں میں بنگال کے عوام کو لوگ سبھا میں یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ یہ دو ہزار چوبیس بہت اہم ایلیکشن سب سے پہلے ہے دیس دیس سے آگے کوئی نہیں ہے اگر دیس کو بچانا ہے تو کانگریس کو واپس لانا ہے کیونکہ کانگریس پارٹی کے ایسے پارٹی ہے جو یہ دیس کو جو ہے بچا سکتا ہے اور اس طریقہ سے نفرت کے پھیلانے والے کے دکان پر میسیج لئے بند سکتا ہے آنے والے وقت پہ آپ کانگریس کو بھوٹ دے اور اس طریقہ کا ریجنل پارٹیوں کو بھوٹ دے اپنے بھوٹ بھر بھر باد نہ کریں شکریہ